اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا نام ہے وسیم اور آج یار میں آپ کے لیے بہت سپیشل اپیسوڈ لے کر آئے ہیں کیونکہ میں آج کرنے والا ہوں لہور کا سستہ ترین ہائی ٹی بفے اس کی پرائز ہے صرف 11.99 یعنی یہ بارہ سوٹ کے پرائز ٹیگ میں آپ کو بہترین قسم کا ہائی ٹی بفے دکھاؤں گا اور اس میں ڈشیز کتنی ہوگی اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی یہ میں سارا کچھ آپ کو گائیڈ کروں گا آپ نے ویڈیو کو انٹرک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے اچھا جی مین کورس میں ہمارے پاس آ چکے ہیں نان ڈیفرنٹ ٹائپ آف نان آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ چکے ہیں جناب کباب مسالہ ماشاءاللہ کباب مسالہ یار بہت ہی شاندار قسم کا نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آ چکے ہیں کوفتے اور آئی تنک یہ بیف کوفتے ہیں یہ والے یہ چٹ پر آئی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آ جاتی ہیں آجی ٹائنیز میں یہ ویڈیٹیبل کی ڈیش ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آ چکا ہے چکن کورما بھائی جان یہ چکن کورما یہ دیکھ لگا آپ نیکسٹ آ جاتی ہے ان کی بڑیانی تو بڑیانی آپ دیکھ لو بھائی آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سپرنگ رول آ چکے ہیں اور ساتھ میں سموسا بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے وائیڈ پاسٹا اور آگے آ جاتا ہے چکن چاومین اچھے نیکسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے ان کا پیزا تو پیزا بھائی جان آپ چیک کر دیں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آ چکی ہیں چکن شامی اس کے بعد یہاں پر ہے کٹلس اور یہاں پر آ چکا ہے چکن منچورین ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ چکا ہے جناب ایک ٹرائیڈ رائیس آج کی بفن میں ڈیشیز کافی زیادہ ہیں ورائیٹی کافی زیادہ اور پرائیس بہت مناسب ہے دیکھو یہ اینڈ تک بفن لگے دیزرٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر آ چکا ہے جی فروٹ رائیفل یہ کسٹڈ ہے اور ساتھ میں ہے جی پلین فینڈی یہ ہے فینڈی دیزرٹ میں آپ دیکھنے کچھ پیسٹیز ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب چیک کریں اور کیک کا لوگوں نے کیا حال کیا بھائی اس کے بعد یہ پیسٹیز ہیں اچھے یہاں پر آ چکے ہیں دھائی پلے یہاں پر مجود ہے جی کچھ گول کپے کے لیے سمان یہ دیکھ لیں یہاں پر ہے جی کھٹا پانی رکھا گیا اور کچھ سیلڈ ہے یہاں پر گول کپے کے لیے دیکھیں سوسٹ پڑے ہوئے ہیں اچھے جی اب بات کرتے ہیں ان کی سیلڈ کی تو سیلڈ میں یار ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیلڈ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے کچھومٹ سیلڈ ہے ویجیٹیبل کی پھر ریڈ بین سیلڈ آ جاتی ہے مکرونی سیلڈ آ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ سینڈوچ موجود ہیں یہ دیکھیں واقعی سیلڈ آئی رہے ہیں ایپل کی ابھی جائے چنہ چارٹ ہے اچھے گیز آج کے بافے کے سب سے سپیشل چیز ہے ان کی پرائیز ہے پرائیز کو ہوں لے کر میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ ایون نائن نائن روپیز پرائیز ہے اس بافے کی جس میں آپ کو آن لیمیٹڈ فوڈ ملتا ہے اور پرائیز کی علاوہ یا ڈیشت بہت زیادہ ہیں اس کے لئے ہمیں اس کو ٹرائے کر دوں میں کچھ ابھی آئیٹم دے کر آیا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں پر آنے سے پہلے بھوکی گروپ کروانی ہے کیونکہ بھائی جان یہاں پر آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا یعنی آپ کو سیٹنی ٹیبل نہیں ملے گا کیونکہ ایک دو دن پہلے آپ نے ریزرویشن بھوڑ کروانی ہے اور بھائی بھاک آئیں گے تو آپ کے لئے ٹھوڑی سی پرابلم کریئے ٹوسن کی ہے کیونکہ ڈش بہت زیادہ ہے چند دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ باشی ہے اچھا جی سب سے پہلے میں لگ کر آیا ہوں جناب یہاں پر ہے چکن کباب مسالہ ہے اس کے بعد یہاں پر ان کا کوفتہ ہے ساعت میں کچھ میں نے چکن کورما اور ساعت میں ہیں جی ان کے بڑیانی رائس یہاں پر بھائی مجھے جس آل میں انہوں نے بٹھا ہے یہاں پر اتنا زیادہ رشنی ہے اچھا گئی میں لے کر رہا ہوں ان کا چکن کورما اور ساعت میں ہے ان کا چکن کباب مسالہ چکن کفتہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا تو چکن کباب مسالہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں نان ان کے پاس کافی ہستہ اس میں برائیٹی بھی ہے کلونجی والے نان ہیں اور دنیا والے نان ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس لوگنی نان بھی ہیں اس کے ساتھ نان کے ساتھ اس کو ٹرائے کرتے ہیں چکن کباب مسالہ تھوڑی سی گریوی لیتے ہیں اس کو ٹرائے کروں گا 9 out of 10 اس کے بعد دیاں سے لیتے ہیں ہمارے 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 ٹرائے ہمارے ہمارے کباب مسالہ ہمارے 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 وہ رائے پھرام آئی ہمارے پھرام آئی ہمارے ٹرائے ہمارے ٹرائے 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 بھرام کباب مسالہ ٹکن والا بہت ٹیٹی آر رائے کے خواب سے تیش اس کا تینک ہے میں اس کو ریٹ ہوگا نائن ڈوک سپن ٹکن کون میں کے ساتھ رائز اس کا ٹیٹ بھی اچھا ہے اس کو میں ریٹ کروں گا نائن اوٹ ٹیم تو بھئی یہاں پر پلیس کے بہت چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ دیکھ رہے پہ کھانا ملے کیس طرح سے رکھا ہوا ہے ابھی کوفتے کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں پہلے چکن کوفتہ جو ہے وہ سیمپل ٹرائے کر لیتا ہوں یار یہ بیف ہے آئی تنک بیف کوفتہ لگ رہا ہے چکن کا کچھ میں فلیور نہیں آرہا یہاں سے رائز لیتے ہیں اس کو میں ریٹ کروں گا ایٹ آوٹ آف ٹین اچھا میں ٹرائے کروں گے ان کی ایک پرائیڈ آئیس ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ چکن بلیک پیپر گریوی اس کو ٹرائے کریں گے اور ساتھ میں لے آئی ہوں جناب ان کی سیلڈ ہے سیلڈ میں آپ دیکھو مجھے جو پسند آئی تھی وہ یہ دو سے تین آئیٹم ہی تھی جو میں لے کر رہا ہوں ریڈ بینز ہے چنا ہے اور مکرونی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے بہت ساتھ اچھا ویلکم ڈرین کی آر آپ کو دیا جاتا ہے منٹ مار گیٹا لیکن مجھے نا یہ آر بہت عجیب سی لگا دیکھنے میں ٹھیک ہے یہ صرف آئیس ہی ہے اس کے اندر تو اینیوئے اس کو ٹرائے کرتے ہیں رائس کے ساتھ جاتا ہے سکن ڈریوی رائس مجھے کافی ڈرائے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو بڑھیانی رائس اچھے تھے لیکن یہ پہلے رائس کافی ڈرائے ہیں چکن گریوی جو ہے بہت ساتھ میں کم ہی کھاتا ہوں اس کے ساتھ چکن منچورین لیکن اس میں چکن بلکل بھی نہیں اس میں چکن گھائی بہو چکا ہوا تھا اس لئے میں چکن گریوی لیا جا تھا اس کو میں ریٹ کروں گا چکن گریوی لیا جا تھا کسٹرڈ کو ٹرائے کرتے ہیں یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں بہی کسٹرڈ بہت ساتھ کسٹرڈ کا ٹیسٹ اچھا ہے لیکن چل نہیں ہے بلکل فریش لگتا بنایا اور اس کے بعد یہ ہے جی فیننی فیننی کو ٹرائے کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اپریسی حساب سے جو بھوپے ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ اس وقت لاہور کا سب سے سستہ اترین ہائی ٹی بھوپے ہے صرف 11.99 میں ڈرنک وغیرہ آپ کو بتایا کہ وہ اچھا چارجیز ہوتے ہیں آپ وارٹر یہاں ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو اچھا پی کرنے پڑتے ہیں تو ڈیشیز دو ہیں پرائیس کی حساب سے کافی مناسب ہیں مینٹ مارڈ گیٹا جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا گئیس ہائی ٹی بفت کر کے میں باہر آ چکا ہوں یار پرائیس جو ہے وہ ڈیشیز کی حساب سے بلکل مناسب ہے کیونکہ اس میں اتنی ڈیشیز ہیں کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے لیکن یار مجھے وہاں پر ڈیشیز کی تھوڑی سی کمی بھی محسوس ہوئی ہے جیسے اس میں بار بی کیو آئیٹم بلکل بھی نہیں ہے نہ اس میں چکن کباب ہیں نہ اس میں تکا بوٹی ہے ٹھیک ہے ڈیزرٹ میں بھی آئیٹم نہ تھوڑی سی مجھے کم لگی ہیں تو باقی جو ہے اگر آپ بہت بہترین ایم بیانس ایکسپیٹ کر رہے ہو تو پرائیس کے حساب سے ڈیشیز کافی زیادہ ہیں اور کھانے کی کوالٹی مجھے اس بار کافی اچھی لگی ہے تو ٹائم تھوڑا سا کم تھا تو میں نے جلدی جلدی تھوڑی سی ڈیشیز جو ہیں وہ ٹرائے کی باقی اگر آپ لوگوں نے یہاں پر جانا ہو تو ریزرویشن کروا کے جائیے گا ادھر وائز آپ کو تھوڑی سی یہاں پرابلم آ سکتی ہے